بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر ایک نے جو ہے اپنے اپنے انداز سے جو ہے قانون اور آئین کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کیے اور اب پھر جو کاوش ہو رہی ہے وہ سکسٹی تری ایک ہی جس انداز سے یہ آج سنا جا رہا ہے اس میں جو ہے بینچ جسٹس منی بختر کو جو ہے ہٹا پھر آڈیننس کے ذریعے جو ہے جو ہے جو پریکٹس انڈ پوسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمید کر کے آڈیننس کے ذریعے اور پتہ نہیں کونسی ایسی ایسی ایمرجنسی اور ایجنسی کی ایک ہی دن میں کابینہ کے تروں جو ہے وہ آڈیننس منظور کیا جاتا ہے اسی دن جو ہے صدق پاکستان اس کو منظوری ایسنٹ دیتے ہیں اسی دن وہ publication ہو جاتی ہے وفیشل گیجٹ میں اسی دن بیٹھ کر چیپ جسٹس ہو پاکستان جو ہے وہ پریکٹس انڈ پوسیجر ایکٹ مالی کمیٹی بنا کر وہ تشکیل دے دیتے ہیں اور اگلے ہی دن جو ہے وہ پیسز کو لگا دیتے ہیں اور آج وہ جو ہے مکی جسٹس کے محمدی مختصر صاحب جو ہے انکار کرتے ہیں تو ان کی جگہ پر ریپلیسمنٹ کرتے ایک اور جاج صاحب کو سپریم کورٹ کا بچھا دیا جاتا ہے اور وہ بینچ کی تشکیل سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نظر آسانی کرنے جا رہے ہیں اور اس کی نظر آسانی یہ کریں گے کہ جناب وورٹ کاؤنٹ تو ہوگا بھلے وہ جو ہے ایفریکشن میں وہ میمبر جو ہے اسیٹ اس کی جو ہے ختم ہو جائے لیکن وورٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایمین ایس کو اٹھایا جائے گا ان کو اقواہ کیا جائے گا جس طرح سعادت بلوجس کو جو ہے اس کی ماں کو اٹھایا اس کی بیوی کو اٹھایا اس کی سولہ سالہ بیٹی کو اٹھایا تو ظاہر ہے اس کے بعد اس نے جو جا کے سرنڈر کرنا ہی کرنا تھا خوزی صاحب آپ نے اپنے لوگوں کی افادت کے لیے کیا اقدامات کی ہیں ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے اگر آپ کو ساری باتیں بتا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا ان کے ووٹ لیے جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی افادت کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے افادت تو ہم نے ان کو جو ہے کرنے جی بلکل کی ہوئی ہے لیکن مجھے بتاؤ اللہ نہ کرے توبہ 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 میری بھی اگر بیٹی کو جوان بیٹی کو اٹھا لے گا تو کیا میں کروں گا میری ماں کو اٹھا لے گا یا میری بہن کو اٹھا لے گا یا میری بیوی کو اٹھا لے گا یا میری بیٹی کو اٹھا لے گا تو میں کیا کروں گا میں لانت بھیجوں میں ایسی سیاست پر اور یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسے ملک پر بھی لیکن یہ جو ہے حرکتیں ہو رہی ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آمی چیف کو آپ کیسے رینک کرتے ہیں زیاؤلاک سے میں نے کہا یہ وسیم اکرم پلاس ہے یہ تو اس کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا بھائی کہ چادر اور چار دیواری کو اس طرح سے پامال کرتے آپ اس طرح سے بے حرمتی کرتے ہو مجھے کسی نے سوال کیا کہ انہوں نے پیٹرل بم مارے تھے میں نے کہا انہوں نے پیٹرل بم مارے تھے اگر میرے گھر میں اس طرح گز کر کوئی میری بیوی میری ماں میری بہن میری بیٹی کو کرے تو میں گھولی ماروں گا گھولی ماریں گے اگر میں حفاظت نہیں کر سکتا اپنی ماں کی بہن کی بیوی کی بیٹی کی تو پھر میں انسان ہی نہیں ہوں مجھے زندہ رہنے کا حقی نہیں ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ کون کیا ہم حفاظت کریں گے کس کی حفاظت کریں گے اس کے بچوں کی حفاظت کریں گے اس کی ماں کی بیٹی کی بہن کی یا اس کے رشتہ کس کی حفاظت کریں گے اور یار خدا کا خوف کرو ڈرو اس دن سے امام کے غیض و غضب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب بنگلہ دیش کی طرح تمہیں جو ہے نکال کے جب ایوان صدر سے اور وزیراعظم ہاؤس سے نکال کے تمہیں لوگ جو ہے بھاگ جاؤ گے تم اور تمہیں کوئی ملک جو ہے پناہ نہیں دے گا ڈرو اس دن سے اور وہ انقریب آنے والے ہو